مرزا سلنگی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ عمران خان کا اندر رہنا نون لیگ کی اپجیکٹیو لی صاحب بتائیے بہتر ہی ہے نا ورنہ اس لیے آگے ان کو تباہی کر رہی ہیں ان کی کبھی لانگ مارچ کبھی روڈ مارچ کبھی ان کی اکانومی میں اچھے کام ہو رہے اور اس پہ آرمی چیپ زیادہ انیشیٹو ان کا چل رہا ہے بڑا اچھی بات ہے اور اس کے اندر اندر پرائیم اسٹر گورنمنٹ بھی چل رہی ہے لیکن وہ عمران خان ڈسرپٹ کردے گا اس لیے حکومت تو نہیں چاہے گی باہر رہے کیا خیال ہے سلنگی صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن میں اپنے بھائی پنڈی بھٹیاں آلے سرکار کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس پہ بالکل بھی شرم نہیں ہے کہ میرا تعلق مہنجو دڑوں سے ہے بلکہ مجھے اس پر فخر ہے میرا سوال آپ سے اور دوسرے دوستوں سے یہ ہے کہ آپ کب ہڑا پاپے اور گندھارا پر فخر کرنا شروع کریں گے یہ ایک سوال ضرور ہے بات یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی نگران حکومت کے وقت میں آپ غیر جانبدار نہیں تھے اس لیے کہ میں نے اڈیالا علی سرکار کے شان میں قصیدے نہیں پڑے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ صحافی ہیں اور آپ کے پیچھے ریسرچ ٹیم بھی ہوگی اور آپ چاہیں تو ریسرچ کر لیں دو سو دن ہیں سترہ اگست دوہزار تئیس سے لے کے چار مارچ دوہزار چوبیس تک اس میں سیکڑوں ٹی وی پروگرامز ہیں سوشل میڈیا ہے اس میں ایک میرا کوئی بیان بتا دیں جس میں میں نے کہا کہ آصف علی زرداری عظیم لیڈر ہیں بلاول بھٹو اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف سے کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں ہے اگر میں نے یہ کہا ہو تو پھر مجھ سے طبق رکھیں کہ ان کا جو محبوب قائد ہے اس کے شان میں کوئی قصیدے پڑے ہو ایک کوئی بیان دکھا دیں یہ میرا اور ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم ان کے لیڈرز کے لیے جس کے لیے انہوں نے تانہ زنی کی کہ جی وہ جدہ گئے تھے میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اگر میرا نام بلال اظہر کیانی نہیں ہے تو وہ ذرا یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کریں اب یہ کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے وہ بیٹھ گئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ٹھیک تھے اس پر بھی تو تفسرہ کر لینا کامران شاہد اس پر بات کرتا ہے بھٹی صاحب اس پر بات کریں تو پھر میں سمجھوں یہ جی ہم نے بڑا آئین توڑ دیا مجھے یہ بتائیں کہ بھٹی صاحب نے کب تنقید کی ہے کہ غیر آئینی طور پر انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کی عارف الوی قاسم سوری یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اصد قیسر آرٹیکل سکھ تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے آئین سے دھوکہ دہی کی انحراف کیا جی نگران حکومت اگر آٹھ فروری کو الیکشن کرے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے جائے نہ بھٹی صاحب آئینی بینچ بنی ہے کل جا کر پیٹیشن کریں کہ جی انہوں نے آئین توڑا ہے جب سپریم کورٹ فیصلہ آ جائے پھر آپ ہمیں لٹکا دیں تو اس طرح کی جو بات ہے کہ جی وہ فلا ہوا فراڈ ہوا فلا ہوا جی آئین توڑا کوئی ثبوت دے دیں آئین کا آرٹیکل 51 پڑھ لیں آئین کا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے اگر ہلکہ بندی کی ہو رہی ہو اور آخری جو سنسس ہے وہ نوٹیفائی ہو رہا ہو تو پہلے ہلکہ بندی ہوگی یہ آئین میں لکھا ہے تو کس طرح کی کون سی غیر آئینی بات سر پوائنٹ آگیا آپ کا جی بھٹی صاحب بڑی لائٹ ریسپونڈ اس سے پہلے میں کوئی سوال پھٹ کروں آپ سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ مجھے اپنے ہڑپا بلکہ ہمارے ہڑپا اور ہمارے مون جو داڑو پر فخر ہے اور آپ کو پیار سے بلایا تھا بابا مون جو داڑو بلکہ آپ کے لئے قابل فخر ہے کہ آپ وہاں کے بابا ہیں یعنی ہمارے تاریخ دان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ غالباً آپ کے پاس بھی کوئی ریسرچ چیم ہوگی بہت دفعہ بات کی اس پر کہ اگر کاسم سوری ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کاسم سوری عارف الوی عمران خان انہوں نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تو ایک پی ڈی ایم حکومت گزر چکی ہے دوسری حکومت موجود ہے آئینی بینچ بنا لیا ہے من پسند کے جج لے آئیں یہ حکومت تو اب یہ فیصل یہ تو کم از کم لگوائیں اور ان کو تو کاؤنٹبل کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ مینجمنٹ یا آٹی ایس یا بیس پچیس سیٹوں پر دھاندلی نہیں ہوئی دو آزار اٹھارہ میں میں تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ یہ وائد الیکشن ہے جس میں سارے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی جیتے ہوئے بھی اور ہارے ہوئے بھی جھرلو بھیرا اور اس کے نگران آپ تھے آپ سے اکاؤنٹبل آپ سوال دیت ان سوالوں کے جواب تحمل سے سنتے رہا کریں اور سبر سے جواب دیا کریں کیونکہ آپ کے آپ کے ذمہ ایک ہی کام تھا الیکشن اور وہ جو الیکشن آپ گلی محلوں میں چلے جائیں بزاروں میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں اپنے محلے میں چلے جائیں مجھے ساتھ لے کر اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ فیر الیکشن ہوئے ہیں یا یہ ستتر سالہ تاریخ کے سب سے جھلو زدہ الیکشن نہیں ہیں تو میں اپنی آئندہ کے بعد بات نہیں کروں گا تیسری بات یہ ہے بھائی جان کہ جو ابھی آپ نے یہ سارا گنوایا کہ اس وقت بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو حلسابدیاں ہو رہی تھی تو فلانا ہو رہا تھا تو آپ نے اسی سپریم کورٹ کے حکموں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا آپ نے اسی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا آپ نے اسی عدلیہ کا تماشا بنایا آپ نے الیکشن نہیں کروایا تو نوے دن کے اندر جب ہم پوچھتے تھے کہ الیکشن کیوں نہیں کروائیں گے تو آپ کہا کرتے تھے اس کے بعد تو اس کے بعد تو آئین خموش ہے تو اگر آئین خموش تھا تو آپ کیوں خموش رہے آپ کو بولنا چاہیے تھا جس آئین کی آپ ہمیں قسمیں دیتے ہیں جس جمہوریت کو کہتے ہیں کہ سلام ٹھوکو جس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں میرا اگلا سوال ہے بھٹی صاحب عمران خان کی حوالے سے اس کے لیے بھی تو کچھ کریں یہ سوٹ کرتا ہے یہ سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو کہ وہ اندر رہیں نون لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو خیر سے یہی سوٹ کرتا ہے جو ان کو سوٹ کر رہے نون لیگ تو کیا نون لیگ کی بات کریں سر نون لیگ تو آپ بتائیں کہ ان کے قائد اعلیٰ وہ سیاست کر نہیں رہے باقی ابھی پنجاب آپ دیکھ چکی ہیں کہ سموگ میں سانس لینا محال ہے اور وزیر محولیات سوزے لیڈ میں موجود ہیں تو کیا نون لیگ کی بات کریں کسان رل گیا زراعت رل گئی اس کے بعد صبح لگتے ہیں شام تک یہ بس پی ٹی آئی امران خان پی ٹی آئی امران خان پی ٹی آئی امران خان کو نو مئی کے لیے ریاست موجود ہے ریاست جو ہمساروں کی ریاست ہے فوج جو ہمساروں کی فوج ہے جس پہ ہماری جان قربان یہ موجود ہے یہ سزا دلوا لے گی نو مئی کی آپ ان میں حلکان نہ ہوں آپ پفارمس گورننس پفارمس پہ توجہ دیں سلام کا پوائنٹ آگیا آپ کا پتہ ہے کامران بھائی دو جملے پتہ ہے وزیر خزانہ صاحب اس مرتبہ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا ایک مہنگا ترین کرزہ گیارہ فیصد سود پر آٹھ سو میلین ڈالر لے کر آئے ہیں اور آپ فرما کیا رہے ہیں کہ اب کوئی ملک کرزوں میں توسیر نہیں دینا چاہتا پوائنٹ آگیا آپ پا مجھے دینا چاہتا ہے